موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین کرام رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے عظیم لشکر کے ظلم سے نجات دی ادھر اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کے عظیم لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا دوبتے وقت فرعون نے یہ بھی کہا کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں جب موت کے وقت کو فرعون نے پاس پایا اور موت کو قریب دیکھا تو اپنے سارے ظلم جور سرکشی بغاوت عداوت دشمنی کو بھول کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان کی بات کہی اہل علم کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں اس اللہ پر ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام نے جس وقت وہ یہ بات کہہ رہا تھا اس کے موں میں یعنی فرعون کے موں کے اندر جبریل علیہ الصلاة والسلام نے مٹی کو ٹھونس دیا مٹی کو ڈال دیا تاکہ وہ آگے نہ بول سکے ایسا کیوں کیا اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غصے پر سبقت لے جائے غالب آ جائے اور اللہ رب العالمین اس جیسے ظالم جابر سرکش باغی کمزور لوگوں پر زیادتی کرنے والے کو بھی بخش دے بے شک اللہ عظیم ہے اللہ غفور ہے اللہ غفار ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اور ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی بخش سکتا تھا اس لیے جبریل علیہ الصلاة والسلام نے اس کے موہ میں مٹی ٹھونس دی مٹی ڈال دی بعض اہل علم نے اس کو مرفوع روایت کے طور پر ثابت کیا ہے لیکن اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے لیکن موقوفاً بھی اس کو روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے بہر کیف اللہ زیادہ علم رکھتا ہے کیا سچ ہے اور کونسی بات اس میں درست ہے لیکن اتنا ہے کہ فرعون کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا جیسا کہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا آل آنا وقد عصیتا اب ہی مال لے کر کے آیا ہے جبکہ اس سے پہرے پوری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا خدا کہتا رہا ظلم کرتا رہا سب کچھ کیا تُو نے بچوں کو قتل کر ڈالا تُو نے تیرے دل کے اندر ذرہ برا اور بھی رحم موجود نہ تھا اب ایمان لے کر کے آ رہا ہے وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تُو زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا ہے بعض فرقوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فراؤن بھی ان کے نزدیک مومن تھا جبکہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے تُو نے نافرمانی کی ہے تُو مفصدوں میں سے تھا اور عبرتِ نشانِ عبرت کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْعَنِكَ آج ہم تجھے تیرے جسم سمیت بچائیں گے نجات دیں گے روح تو قبض کی جا چکی ہے عالمِ برزخ میں پہنچا جایا چکا ہے اس کی روح کو لیکن اس کے جسم کو ہم کیوں باقی رکھیں گے اس لیے تاکہ تُو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانِ عبرت بنیں عبرت کا سامان بنیں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ کو یہ شک تھا کہ فرعون کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ ان میں سے بعض نے تو یہ کہا تھا کہ لائموت وہ مرے گا نہیں یا مرنے والا نہیں ہے وَاللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ نے سمندو کو حکم دیا کہ وہ فرعون کی لاش کو اوپر پھیکے تو جو پانی کی سطح تھی اس پر فرعون کی لاش تیرنے لگی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر نے فرعون کی لاش کو کنارے پر پھیک دیا اور اس کے اوپر ایک زرہ تھی جس کو جنگ میں جنگ جو پہنتے ہیں اس سے بنی اسرائیل نے پہچا لیا کہ ہاں فرعون کی ہلاکت ہو چکی ہے وہ مر چکا ہے آج ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے فلا میوزیم میں موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرعون کو اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے اس کے جسم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں لیکن یہ کہنا کہ یہی فرعون کی لاش ہے اس کے سلسلے میں شک ہے کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ یہ فرعون کی لاش ہے تو جو بنی اسرائیل تھے جس پر اس نے ظلم کیا زیادتی کی کیسے ممکن تھا کہ فرعون کی لاش کو سجایا جائے اور اس کو میوزیم میں بند کیا جائے اور اس پر پیسے کمائے جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مظلوم ہو وہ ظالم کی لاش کو دیکھ کر کے خوش ہو بنی اسرائیل کہ لوگ اس کو یوں ہی رہنے دیں ایسا ممکن نہیں ہے اسی لیے یہ بات کہنا کہ مصر کے فلا میوزیم میں فرعون کی لاش موجود ہے جو اٹھارویں صدی میں دریافت کی گئی واللہ اعلم اس میں شک ہے اور یہ بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی کہی ہے بہرکیف اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اب یہ آگے بڑھے راستے میں انہوں نے ایک قوم کو پایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک اور بات یاد آگئی واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات دی تھی اتفاق سے وہ دس محرم کا دن تھا جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا کیا حق ثابت ہوا باطل مٹ کر کے رہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے زیادہ حقدار ہو کیوں کہ وہ میرے بھائی ہیں ان کو بھی نبوت اور رسالت عطا کی گئی اور ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام زیادہ مستحق تھے کہ اس دن کا روزہ رکھیں یہ خوشی کا دن تھا اللہ رب العالمین نے ان کو یہ خوشی عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور بن اسرائیل کو لہذا شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تم روزہ رکھو لیکن نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو یا تو ایک دن پہلے اور روزہ رکھو یعنی نو تاریخ کا یا دس کے بعد گیاروی تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہو تو گویا کہ دو دن کا روزہ رکھنا نوی دسویں اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہو اور وہ نوی محرم کا روزہ نہ رکھ پایا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دس تاریخ کا اور گیاروی تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بطوں کو پوجہ کرتی تھی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں اللہ اکبر کتنی حماقت اور جہالت کی بات کہی بنی اسرائیل نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غزبناک ہوئے بہت سخت غصہ میں آگئے ہیں اور فرما انکم قوم تجہلون تم جاہل لوگ ہو کیسے تم اس طرح کی جہالت بھری باتیں کر سکتے ہو ابھی اللہ نے تمہیں فرعون سے اس کے عظیم ظالم و جابر لشکر سے تمہیں نجات دی ہے اور تم ایسی گھناؤنی بات کر رہے ہو وہ کافر لوگ تھے وہ دوسروں کو خدا بنائے ہوئے تھے بلکہ خود خدائی کے دعوے دار تھے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا اور ابھی نجات دیئے کچھ دیر پہلے کچھ دن پہلے ہی تمہیں بچایا ہے اور تم نے پھر وہی بےہودگی والی حماقت والی بات سامنے رکھ دی جاہل لوگوں بہت زبردہ غصہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی باتیں بڑی حماقت کی اور جہالت کی بات تھی ہے زلالت کی بات تھی ہے کہ ابھی یہاں سے گزرے ہیں ابھی نشان عبرت جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کو دیکھا ہے اور اچانک وہی جہالت بھری بات کہے ڈالنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ان کو بہت ناغوار گزرا اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر ان پر خفا ہوئے اس قدر ان پر غصہ ہوئے کہ کچھ دنوں کے لیے ان سے گفتو کرنا چھوڑ دی جس پر وہ لوگ نادم و شرمندہ ہوئے اور پھر اس علاقے سے نکلے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا یا قوم ادخل الارض المقدسہ اے میری قوم کے لوگو تم ایک مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ یعنی فلسطین وہ لوگ اس شہر میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں بہت تکلیفیں جھیلی ہیں صاحب موسیٰ علیہ السلام بہت تکلیفیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صابر و شاکر پیغمبر بنایا تھا ابھی نجات دی جہالت والی بات کی کہ معبود بنا ڈالیے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی ان سے درگزر کیا معاف کیا ان کو پھر دوسری بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ جاؤ مقدس سرزمین ہے اس میں داخل ہو جاؤ وہاں پر رہو آرام سے سکون اختیار کرو تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ اس زمین میں جببار ظالم قسم کے لوگ موجود ہیں ہم نہیں داخل ہو پائیں گے ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ نکل نہ جائیں اس سے منع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو قتال کر لیتے ہیں ان سے تو کیا جواب ہے اس جاہل قوم کا وہ سنی ہے ادھب انتا وربکا فقاتلا انہاہنا قائدون اتنے سارے حسانات پوری زندگی پوری لائف فرعون کے ظلم و زیادتی کو سہتی رہی تمہارے بچوں کو مارا اس نے اب اللہ نے نجات دی ہے تو کم سے کم اب تو اللہ کے بنو امر موسیٰ ہے نبی کا حکم ہے کہ جاؤ داخل ہو جاؤ چلو ان سے قتال کر لیتے ہیں اگر وہ کافر ہے جابر ہے ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو باہر نکال پھیکیں گے اور ہم لوگ اس میں سکون سے رہیں گے مقدس سرزمین ہے فلسطین بیت المقدس جہاں موجود ہیں مسجد اقصہ جہاں موجود ہیں جواب کیا ہے ادھب انتا موسیٰ تم جاؤ وربکا اور تمہارا رب جائے فقاتلا جاؤ دونوں قتال کرو جا کر کے تم اور تمہارا رب اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم یہی بیٹھے ہیں اللہ کیا گزری ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس قدر حماقت بےوقوفی جہالت و نادانی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور قتال کرو ان سے جا کر ہم یہی بیٹھ کر کے دیکھیں گے اللہ کو بھی یہ بات ناگبار گزری موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تو میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان علاہدگی پیدا کر دے بہت بڑی بات تھی یہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ احسان اس شخص کے ساتھ کیجئے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ احسان فراموشی نہیں کرے گا احسان کا بدلہ احسان سے دے گا یا اگر احسان کا بدلہ احسان سے نہ بھی دے لیکن کم از کم وہ احسان فراموش نہیں ہوگا کسی کمینے کے ساتھ احسان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں دھگا دے گا دھوکا دے گا آپ کے ساتھ خیانت کرے گا اپنی مکاری پر اتر آئے گا اس لئے کمینوں کے ساتھ کبھی بھی احسان مت کیجئے جو انتہائی کمینے ہو معروف ہو معاشرے میں کہ یہ بہت ہی بڑا کمینہ شخص ہے ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ فلا شخص تھوڑا سرکش ہے یا اس کے ہاں تھوڑا کسی معاملے کو لے کر کے اسرار پایا جاتا ہے زد پائی جاتی ہے اور ممکن ہے کہ اگر احسان کیا جائے گا تو انشاءاللہ کچھ نرم ہوگا تو احسان کیجئے آپ اس کے ساتھ احسان کیجئے بہتر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو چالیس سال تک زمین میں گمراہ کر دیا یعنی وہ بھٹکتے رہے کوئی راستہ ان کو نہیں ملا چالیس سال تک وہ زمین میں یتیہون فی الارض زمین میں بھٹکتے رہے ان کو راستہ ہی نظر نہیں آرہا تک کہاں جائیں کہاں نہ جائیں پورے چالیس سال تک خیر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے واقعات پیش آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے یہاں وعدے کے مطابق کوہ تور پر پہنچے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح تختیاں عطا کی جس کے اندر احکامات لکھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم کتاب تورات اتا کی جس کے اندر ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے نور تھا بنی اسرائیل کے لیے روشن کتاب تھی وہ علم تھا حکمت تھی اس کے اندر بنی اسرائیل کے لیے لیکن افسوس بنی اسرائیل نے اس تورات کے اندر تحریف کی تبدیلی کی اور جو احکامات اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے تھے اس کو بدل ڈالا چینج کر ڈالا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو انہوں نے گمراہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے شخص کو قتل کر ڈالا سب لوگوں کو جمع کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس نے قتل کیا ہے وہ خود کو بتا دے اور اگر نہیں بتائے گا تو پھر معاملہ توڑا ٹیڑا ہو جائے گا اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے لیکن قاتل جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے بھئی چور ہو اس سے پوچھا جائے تم نے چوری کی ہے کہ نہیں کی تو جب تک اس پر ڈنڈے نہ برسائے جائیں تب تک وہ آپ کے سامنے نہیں اغل سکتا اپنی حقیقت کو کہ ہاں چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ گائے زباہ کی جائے اہل علم کہتے ہیں کہ گائے کے پیچھے کے حصے کی یعنی دم کی ہڈی کو جو مردہ شخص تھا مقتول تھا اس پر مارا جائے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا یہ اللہ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناظرین آخر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو کس قسم کی پریشانیوں میں ان کے کسرت سوال کی وجہ سے مبتلا کیا اس تعلق سے ہم اپنی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اگلے اپیسوڈ میں رکھیں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور عند اللہ معجور ہو جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں